آج ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی اور وہ ٹاپک ہے حسد کا کہتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پہ سرزد ہوا تھا اور پہلا گناہ ہے جو زمین پہ سرزد ہوا تھا آسمان پہ کب اور کیسے جب اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا دل میں کیا تھا حسد تھا حسد جس کو آپ انگریزی میں جالسی کہہ سکتے ہیں اس نے کیا کہا تھا انا خیرم منہو میں اس سے زیادہ اچھا ہوں اور پھر اس کی وجہ بتائی خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین مجھے تُو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات ہوا کرتے تھے اور ان کے لئے آزادی تھی اور زمین میں ہر طرح کی نعمتیں وہ استعمال کرتے ابلیس بھی جنوں میں سے تھا جب اس کو یہ پتا چلا زمین پر ہم سے زیادہ اہمیت کسی اور مخلوق کو دی جا رہی ہے تو یہ بات اس کو بہت سخت ناغوار ہوئی یہ بالکل ایسے ہی ہے جسے ایک چھوٹا بچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کی گود میں کوئی دوسرا بہن بھائی آگیا ہے دوسرا بچہ آگیا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی کہ اب میری محبت میں دوسرا شریک ہو رہا ہے دوسرا اس کو شیئر کرے گا وہ سب کو جو مجھے مل رہا تھا اب اس کو بھی مل جائے گا رقابت پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو رپل کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا اس کے دل میں ایک جلم پیدا ہویا ویسے بھی آگ سے بنا ہوا تھا تو وہ اور بھی زیادہ جلم ہن گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے آدھے چکے میں اس کے آدھے سجدہ کروں میں اس کو بڑا مان لوں یہ نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلت رسوائی اور سزا کا مستحق ہوا اور پھر اپنی اس برائی پر اپنی اس دھٹائی پر جن گیا اور اس نے توبہ نہیں کی پلٹا نہیں گویا حسد کے نتیجے میں ایک ایسی سرکشی اس کے اندر آئی ایک ایسی دھٹائی اور ایک ایسی کیفیت اس کے اندر آئی کہ جس سے وہ نکل نہ سکا تو یہ ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی خرابی ہے کہ جو انسان کو بساوقت مغلوب کر لیتی جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک برا کام ہے تو انسان اس سے بچ جاتا ہے نکل آتا ہے یا اس پہ کابو پا لیتا ہے لیکن حسد ایک ایسی تکلیف دے بیماری ہے انسان کے لیے کہ جس پہ بہت آسانی سے کابو پانا بھی مشکل ہوتا ہے اور عمومی حالات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ حسد انسان کو مغلوب کر لیتا ہے زمین پہ پہلا گناہ کیا تھا قتل کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ آپ سمجھ سکتے ہیں قتل تھا اس کے پیچھے کیا تھا حسد کیسے آپ جانتے ہیں کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تعالی کے سامنے اپنی قربانی پیش کی سورة المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ کی گئی کس کی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی اور کس کی ہوئی تھی حابیل کی تو قابیل حابیل کے اس اعزاز پر کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی جل اٹھا اور اس برائی سے اتنا مغلوب ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا حالانکہ قتل کرنے سے پہلے دونوں کے درمیان گفتگو بھی ہوئی باہم باتچیت بھی ہوئی اور قریب تھا کہ وہ سمجھ جاتا لیکن حسد سے اتنا مغلوب ہوا کہ سمجھ ہی نہ پایا تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے عقل کو ہوش و حواس کو پوری طرح مفلوج کر کے رکھ دیتی اور اس وقت تک انسان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس آگ کو تھنڈا نہیں کر لیتا اسی سے انتقام کی آگ بھڑکتی ہے بہت سی خرابیاں اسی سے شروع ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ لوگ دوسرے کی جب غیبت کرتے ہیں یا اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں یا اور بہت سی برائیاں شروع ہوتی ہیں تعلقات کی خرابیاں تو اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ حسد ہوتی حسد کی دیپنیشن کیا ہے حسد کہتے کس کو کسی بھی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کسی بھی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا تمنا کرنا عرضو کرنا جس کو یہ نعمت ملی ہے بس کوئی بھی طریقہ ہو کہ یہ اس کے پاس نہ رہے کسی بھی طرح اس سے چھن جائے اس سے دور ہو جائے اسے نہ ملے کیونکہ حسد میں انسان کو کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت اچھی نہیں لگتی وہ اس پر خوش نہیں ہوتا اور بسا اوقات وہ صرف تمنا ہی نہیں کرتا حسد صرف چھننے کی تمنا ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دیتا ہے کہ صاحب نعمت کو کسی طرح زلیل و خار کرے اسے ملنے والی نعمت کو خود چھین لے یا یہ کہ اسی کو ہی ختم کر ڈالے تاکہ وہ نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس کس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے کیا کوئی خاص قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں یا خاص رنگوں شکل کے ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ جن سے حسد ہوتا ہے ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے ہر نعمت والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے جس کو بھی نعمت ملتی ہے اسی سے کوئی نہ کوئی حسد کرتا ہے ایک تو ازلی عبدی حسد شیطان کا انسان سے چل ہی رہا ہے اور پھر انسان انسانوں سے حسد کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کون ایسا ہے جس کے پاس کوئی نعمت نہ ہو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے کچھ تو نعمتیں سب میں کامن ہیں مثلا ہم سب الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی آنکھیں ہم سے زیادہ خوبصورت ہوں اور اس وجہ سے اس کو کوئی اہمیت مل رہی ہو تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو یہ امپورٹس مل رہی ہے اس کی تو آنکھیں ہی چھن جائیں اسی وجہ صاحب نے دیکھا کہ بعض لوگ دوسروں پر تضاب پھینک دیتے ہیں قتل تو چلے بڑی درجے کی بات ہے چھوٹے چھوٹی چیزوں سے تکلیف دیتے ہیں محسوس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے یا وہ کیوں عطا کیا ہے حاسد لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر خوشی نہیں ہوتی وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر اتراز کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے ہی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ نعمت کسی کو کیوں دے دی اب ایک سوال تو یہ تھا کہ کس کس سے حسد ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کون کون حسد کرتا ہے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا ہر وہ شخص جو کسی خاص نعمت سے محروم ہوتا ہے اور وہ اس کا طلبگار بھی ہوتا ہے جب وہ نعمت کسی دوسرے میں دیکھتا ہے تو حسد شروع کر دیتا ہے کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو کبھی کسی سے حسد نہ کرے اپنے آپ کا جائزہ لے اور سچ بولیں آپ کو تو کبھی کسی سے حسد نہیں آپ تو کبھی نہیں کسی سے جیلس ہوئے کبھی پتہ کیسے چلے گا تو اس سوال کا جواب کیا ہوا کہ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری ضرور ہے کچھ لوگوں کے اندر تھوڑی ہوتی ہے کچھ کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور کچھ تو بھرے ہی حسد کے ہوتے ہیں جہاں سے کھولو ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا پورے کے پورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے پر ہر شخص حسد کا شکار ہوتا ہے یعنی حسد کرتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ میں کسی سے حسد کرتی ہوں یا نہیں اس کی پہچان کیسے ہوگی آپ بتائیں کسی کی نعمت دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے ایک تھی یہ کہ آپ براہ راست خود نعمت دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں مل گئی ہے اچھا دوسرے طریقہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا دوسرے طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی کسی کی تعریف سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے اور خصوصا جو آپ کے ہم اثر لوگ ہوں ہم اثر کا کیا مطلب ہوتا ہے کانٹمپریریز یا ایک رینگ کے لوگ یا ایک عمر کے یا ایک پیشے کے یا ایک فیلڈ کے عموماً حسد الرقابت وہاں پائی جاتی مثلاً آپ ایک کلاس میں ہیں اس اعتبار سے آپ کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ کے آپس میں حسد کی ہونے کا امکان بہت پائی جاتا ہے اسی طرح جو ٹیچرز ہیں ان میں باہم حسد ہو سکتا ہے یا اسی طرح گھر میں بہن بھائی چونکہ اولاد ہونے کے ناتے برابر کے درجے میں ہوتے ہیں ان میں باز وقت حسد پائی جاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حالانکہ وہ پیغمبر کی اولاد تھے صورت یوسف پچھو کے نام پیغمبر کی اولاد تھے بڑے نیک ماں باپ کے بچے تھے لیکن اس کے باوجود حسد نے ان کو بھی جاہ اٹیک کیا اور حسد کے نتیجے میں کہاں تک پہنچے بھائی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جھوٹ بیچ میں بولا کوئے میں جا کے پھیک آئے الزام تراشی کی کہاں کہاں تک برائیوں نے جنم لیا صرف ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے کہ ہمارے باپ کی توجہ ادھر کیوں گی اب سوال میرے یہ ہے کہ کیا حسد صرف گناہگار لوگوں میں ہوتا ہے یا نیک لوگوں میں بھی ہوتا ہے جو بظاہر نیک اور شریف نظر آتے ہیں ہر طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے مثلا یہ ہوتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا بہت سے لوگ جھوٹ سے پریز کریں گے غیبت نہیں کریں گے لیکن کسی نہ کسی درجے پہ جا کے حسد کا شکار ضرور ہو جائیں گے اچھا جسمانی طور پر کیا علامتیں ہوتی ہیں جب کسی کے اندر حسد آ رہا ہوتا ہے مثلا کسی کو جب بخار ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت جسم کا بڑھ جاتا ہے نا اسی طرح جب کسی کے اندر حسد آتا ہے تو اس کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہو جاتا ہے مثلا جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو اس کا جو حسد ہے اس کے چہرے پر آپ اثرات دیکھ سکتے ہیں اس کی مسکراہت فیکی ہوگی وہ اگر مسلوئی طور پر خوشی کا اظہار بھی کرے گا مثلا جب میں یہاں ریزلٹ آناؤنس کر رہی تھی تو اس وقت جو ایک حقیقی خوشی ہونی چاہیے کسی کو نعمت ملنے پر وہ نہیں نظر آری تھی آنکھوں میں کہ ہائے شکر ہے ہماری ایک دہن کو اتنا اچھا اللہ نے انام دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا موقع عطا کیا ہے اچھا کام کرنے اب یہ ہے کہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ انسان کی اچھی بلی عبادات جو ہیں اپنے کی کے کام جو ہیں وہ سب تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں اگر وہ اپنی اسعادت پر کنٹرول نہیں کرتا اچھا ایک تو یہ ہے کہ چہرے سے پتا چلتا ہے اور کہاں سے پتا چلتا ہے اور کیا کرتا ہے حاسد مثلا ہر جگہ اپنی تعریف کرے گا اپنے مومیاں مٹھو بنے گا اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا اس کا کوئی نام آئے گا تو یا چہرے پر ناغواری لائے گا یا اس کی بت تعریفی کرے گا یا ہاں ٹھیک ہے یعنی اس کے بڑے سے بڑے کام پر اس کا کمنٹ جو ہوگا یا اس کا جو ایکسپریشن ہوگا وہ بہت خراب قسم کا ہوگا اور پھر خود کو بھی بلا بچہ اس کے ساتھ کمپیر کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ کمپیر کرنا شروع کر دیں اور کیسے بتا چلتا ہے یعنی اپنا جائزہ لیں حاسد کو پہچانیں چلے ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ لگانے حاسد کو پہچانیں خود کو پہچاننے کا طریقہ آپ کے مدد مقابل کی تعریف کے وقت آپ کا حال کیا ہوتا ہے دوسرے کا حاسد کیسے پہچانیں گے اس کے چہرے سے اس کی گفتگو سے اچھا اسی طرح حاسد کی وجہ کیا ہوتی دل کی تنگی عداوت ذاتی بڑائی کا خیال انہیں خود کو بڑا دیکھنے اور دوسروں کو چھوٹا دیکھنے کا شوق کہ سب مجھ سے چھوٹے نظر آئیں میں سب سے آگے نکل جاؤں سب میرے پیچھے رہ جائیں ایک تو ہلتی کمپیٹیشن ہوتا ہے ہر انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ دور لگائے لیکن دور لگاتے ہوئے اس بات کا شوق ہونا کہ باقی لوگ دور میں پیچھے رہ جائیں یعنی آپ دوریں جتنا دورتے ہیں کوئی پابندی نہیں لیکن دوسروں کو دورنے نہ دینا یا دوسروں کا دوڑنا آپ کو برا لگنا یہ چیز ناپسند دیدہ ہے پھر اسی طرح جاہ پرستی جاہ پرستی کیا ہوتا ہے جاہ پرستی ہوتا ہے جسے کسی اہدے یا کسی مقام کی خواہش مثلا جب لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو کس قدر جیلسی نظر آتی ہے چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر پھر اگر ان میں سے ایک شیلیکٹ ہو جائے تو دوسری پارٹی کیا کرتی اس کو گریٹ نہیں کرتی اصل میں حسد دل کی بیماری ہے دل کی خرابی ہے حسد ایک مریض انسان ہے ہر بیماری کا کوئی نقصان ہوتا ہے اس بیماری کا کیا نقصان ہے اس کا سب سے بڑا نقصان خود انسان کی اپنی ہی ذات کو ہوتا ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو اور آپ اپنے دل میں جل رہے ہیں گڑ رہے ہیں غم زدہ ہیں تو جس سے آپ نے حسد کیا اس کو تو خبر بھی نہ ہوئی اور آپ نے اپنا قبارہ کر لیا اپنے آپ کو نقصان دیا اور کیا ہوتا ہے بہت سی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں مثلا اس سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے انسان غیبت پر اتر آتا ہے الزام تراشی پر اتر آتا ہے دوسرے انسان کو عزت احترام نہیں دے سکتا اگر دیکھا جائے تو قتل تک نوبت آتی ہے بہت سے قبیرہ گناہوں کی بنیاد یہی بنتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ابلیس کو کیا نقصان ہوا وراندہ درگاہ ہو گیا بنی اسرائیل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد تھا کہ یہ دوسری قوم میں کیوں آگئے ہیں یہ آنر ہمارے بنی اسرائیل کی قوم کو کیوں نہیں ملا تو اس بنا پر وہ بہت جلتے گھوڑتے تھے آپ سے اور آپ پر ایمان نہیں لائے نقصان کیا ہوا ان کا حق سے محروم ہو گئے حق کو نہ پہچان سکے خیر کو نہ پہچان سکے تو بعض وقت انسان جب حسد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خیر کو نہیں پہچان پاتا خیر سے محروم ہو جاتا ہے اگر یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے آپ کا ساتھ دیتے آپ دیکھیں اسلام کو کتنی ترقی ہوتی اور وہ حسد جو اس وقت سے چل رہا ہے آج تک وہ باقی ہے اس بنا پر دنیا فساد سے بھر گئی ایک دوسرے کو ایکسپٹی نہیں کر پا رہے اور کیا نقصان ہوتا ہے مثلا قتل و غارت ہوتی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقع ہے پھر کیا نقصان ہوتا ہے خونی رشتوں کی بے حرمتی ہوتی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی پھر ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں انسان مہنت مشقت سے کمائی ہوئی نیکیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اییاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسناتی کما تأکل النار الحتب خبردار تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوخی لکڑی کو کھا جاتی ہے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ اپنا آگ جلاتے ہیں ہم اور اپنا آگ جلانے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیاں بھی جلا دیتے ہیں آپ سوچے خیامت کے دن آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں آپ کے پاس نیک آمال ہیں لیکن ان کو آگ لگی ہوئی ہے اور فائدہ دینے کی بجائے وہ جل رہے ہیں کتنا بڑا نقصان کتنا شدید تری نقصان ہے یہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کچھ خریدنے کے لیے بازار جائے پتہ چلے اس کی جیب کٹ گئی یہ جیب کٹنے والا معاملہ ہو جاتا ہے جیسے نوٹوں کی گٹھی جل گئی تو اگر اپنے آمال کو ہم پیسوں سے ہی تشبیح دے دیں کیونکہ مال کے محبت میں تو ہم سب مبتلا ہے نا تو وہ سمجھ جلدی آئے گی بات تو ایک شخص کا پروشہ آخرت جو ہے اگر وہ جلنا شروع ہو جائے تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے دین کی خرابی دین کی پربادی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبعیلیکم دعوالعمم قبلکم الحسد والبغضاء تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں سرائط کرائیں گی حسد اور بغض ہی الحالقہ جو مون دینے والی ہیں مون دینا ہوتا ہے شیف کر دینا بالکل صفایہ کر دیں گی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مون دینے والی ہیں بلکہ یہ دین کی صفائی کر دینے والی جن لوگوں کے اندر حسد پا جاتا ہے ان کا عمال نامہ تو برباد ہوتا ہی ہے دنیا میں بھی ان کے دین کا صفایہ ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں کے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے مثلا یعنی نہ خود اچھا کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں مثلا صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے اب آپ دیکھتے کہ ایک شخص بہت نیک ہے بہت اچھا اخلاق ہے اس کا بہت اچھی نماز پڑھتا ہے بہت فیر ہے سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی اس کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں کوئی ایسی کہانی گھڑتے ہیں جس سے وہ شخص بدنام ہو کے رہ جائے اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے حسد کی وجہ سے اب نقصان کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا جب اس شخص کی برائی ہوگی جو ایک اچھی نماز پڑھنے والا ہے اچھا اخلاق رکھنے والا ہے لوگ اس سے بدگمان ہوں گے تو بدگمان ہو کر کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے بہت نماز دیکھیں ہم بڑے بڑے اخلاق والے وہ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں اب دوسرے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بات سچا یا جھوٹ وہ تحقیق تھوڑی کریں گے وہ نماز کو برا بلا کہنے لگیں گے ایسے ہوتا ہے نا نماز کو برا بلا کہیں گے دین کو برا بلا کہیں گے تو دین کی صفائی ہونے لگ گئی نا جب اس کی وجہ سے کچھ لوگ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو دین پائپ آؤٹ ہو گیا تو پچھلی قوموں میں دین کی خرابی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے اندر حسد کی بیماری آگئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کس قدر عبادت گزار تھا لیکن جب اس نے حسد کیا تو اس کی ساری عبادتیں اور اللہ کا تقرب اور فرشتوں کی دوستی اور وہ سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا کسی چیز کا بھی اس کو عجر اور صلح نہ ملا اصل میں حاسد hopeless and helpless ہوتا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو ایک شاگرد مجھ سے حسد کرتا تھا میں نے استاد سے فقائط کی کہ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو فلان میرا ساتھی مجھ سے حسد کرتا ہے یعنی وہ گرمبل کرنے لگتا ہوگا یا اس پہ ہستا ہوگا یا دوسروں کو کہتا ہوگا دیکھو پھر بولنے لگا اس سے عام طرح پر ہوتا نا کہ ایک طالبلم اگر برائٹ ہو تو دوسرے سارے اس کے پیچھے کی 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 کرنے لگتے ہیں اس کو بے وقوع ثابت کرنے لگتے ہیں اس کو احمق کہتے ہیں اس کی لیک پولنگ کرتے ہیں تمہیں کیا تم ہر وقت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہو ہر چیز میں تم ہر discussion میں participate کرتی ہو ہر چیز میں آگے آگے تو کہتا ہاں واقعی مجھے پیچھے ہی رہنا چاہیے مجھ سے نہیں لوگوں کی باتیں سنی جاتی اب وہ خیر کا کام رک گیا آپ کی اچھی بلی صلاحیت کو زنگ لگ گیا تو بہرحال انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ فلان شخص مجھ سے حسد کرتا ہے استاد نے کہا تمہارے ساتھی نے حسد کر کے اگر اپنے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھولا تو تم نے چغلی کر کے دوسرا دروازہ اپنے لئے کھول لیا تو برادر ہو گئی نے بات تو اس طرح حسد کی وجہ سے گناہوں کی ایک چین شروع ہو جاتی صرف ایک شخص نہیں ایک سے دوسرا ریاکشن میں دوسرے سے تیسرا مثلا اگر کسی نے کسی کے بارے میں برا بلا کہا حسد کی وجہ سے کسی کو اب کیا ہوگا کہ جس کو برا کہا کسی اور نے بھی سن لیا اس نے تحقیق نہیں کی اس نے آگے جا کے کسی اور کو بتا تو بطا بلان شخص جو اٹھنی نمازیں پڑتا ہے اس کا یہ حال ہے حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں ہوتا صرف سنی سنائی پر چل پڑتے ہیں مثلا ایک شخص جو کلاس میں اول آ رہا ہے تو دوسرا کہا ہاں ہمیں پتا ہے وہ کتنی چیٹنگ کرتی حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اب دوسرے نے سنا اس نے تحقیق نہیں کی چیٹنگ کرتی کہ نہیں اس نے آگے مشہور کر دیا تو پتا ہے یہ ایسے فسٹ آگئی ہے کوئی اس کے اندر قابلیت نہیں اسے چیٹنگ کر دیا اب ایک نے برائی کی اس سے دیکھ کہ دوسرے نے کی اس نے آگے پہنچائی اس نے آگے پہنچائی اور اوورال ایک ٹرسٹ اعتماد سب ختم اور ایک بیچینی کی سی کیفیت بہت سے لوگوں میں آگئی اب دیکھیں کہ دنیا میں جینے کا حسن اعتماد کے ساتھ ہے محبت کا حسن اعتماد کے ساتھ ہے خوشگوار تعلقات کی طے میں باہمی اعتماد ہے جن لوگوں کے درمیان اعتماد نہ رہے جن لوگوں کے درمیان ٹرسٹ نہ رہے کہ وہ ایک دوسری کے خیرخواہ ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسری کو چاہنے والے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بدمزگی ہوتی ہے زندگی حرام ہو جاتی ہے آپ در امیجن کریں کہ آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہیں جن کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کس کدر انجوائے کرتے ہیں اور اگر تھوڑی دیر بھی آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا پڑے کہ جن پر نہ آپ کو اعتماد ہو نہ انہیں آپ پر ہو ایسی زندگی کا کوئی لطف ہے کوئی لطف نہیں تو حسد کے نتیجے میں ہم اپنے ماحول کو اتنا پلوٹ کر لیتے ہیں اتنی بیچینی اس میں پھیلا دیتے ہیں کہ اپنے لیے دنیا میں جہنم تیار کر لیتے ہیں حاصل تو کچھ نہ ہوا عموماً آپ نے لیکھا ہوئے جو لوگ جلتے اور کڑتے رہتے ہیں ان کی جسمانی صحت بھی بڑی خراب ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو شگفتہ فریش ہیلڈی نظر نہیں آئیں گے ان کا چہرہ بھی مرچھایا ہوا ان کے چہرے پر بل پڑے ہوئے ترش روح ایسے جیسے ستائے ہوئے ہیں زمانے بھر کے اندر کی جلن کی وجہ سے مسکران نہیں سکتے نہ خوش ہو سکتے نہ کسی کو خوش کر سکتے کیونکہ اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دوسرے کو بھی خوش کرنا جانتے ہیں اور کسی کو خوش کرنا کتنی بڑی نیکی پھر اسی طرح بساوقات تنز اور تانوں کے تیز چلا جاتے ہیں جس سے محول اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے چند لمحے گزارنا ایسے محول میں مشکل ہو جاتا ہے حدید کوئی شخص بھی تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا ہر انسان محتاج ہے دوسرے کا کوئی کتنا بھی اکلمند ہو کتنا بھی قابل ہو کتنا بھی مالدار ہو اکیلے کسی کا کام نہیں چلتا اور اس کام میں برکت ہوتی ہے جو مل جل کر کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ جو لوگ مل جل کر کوئی کام کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کو اللہ کی تاہید حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے تو حاسد لوگ تو کٹھے بیٹھ کے کام کری نہیں سکتے کیونکہ حاسد بنیادی طور پر تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ اپنا نام اپنی بڑھائی اور اپنا آپ چاہتا ہے اپنا فائدہ بس چاہتا ہے اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ وہ کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے گروپ کے اندر ایک دوسرے سے تعاون ایک دوسرے کی خیرخواہی ایک دوسرے کی مدد خیر میں نہیں ہوتی اور جتنا کٹاؤ کٹاؤ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام کی برکت چلی جاتی اچھا بعض لوگ صرف اپنی ذات کے اندر مڑ جاتے ہیں انٹروورڈ ہو جاتے ہیں ہر چیز اپنی ذات تک رکھیں گے خود ہی غم سہیں گے خود ہی خوش ہوں گے خود ہی سب کچھ تو وہ سپیچولی بھی آئیسولیٹڈ ہو جاتے ہیں اس سے بھی ان کو بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے کیوں کہا تھا ایک صحابی نے تعالو نؤمن بربنا سعاہ آؤ تھوڑی دیرے کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آئے تو آپ اکیلے کیوں نہیں لے آتے دوسرے کو کیوں بلا رہے ہیں اس لیے کہ اکیلے کرنے میں نہ وہ حسن ہے نہ وہ خوبصورتی ہے نہ وہ مزہ ہے جتنا ایک گروپ کی شکل میں کام کرنے میں چھوٹا کام ہو یا بڑا مثلا اگر آپ کھانے ہی بکا رہے ہیں تو اگر مل جل کر آپ کام کر لیں مثلا مل جل کے سبزی بنا رہے ہیں مل جل کر آپ چیزیں کر رہے تو وہی کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور اگر سارے لوگ اندر بیٹھ کے گفشپ کر رہے اور آپ ایک اکیلے کو کچن میں کھڑا ہونا پڑے تو وہ پھر کیفیت کیا ہو جاتے ہیں اسی طرح بہت سے اور کاموں میں آپ دیکھیں اکیلے میں کوئی کام کرنا اس میں یہ سب لطف فتم ہو کر رہ جاتے ہیں اسلام نے کیوں کہا دن میں مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجمات کٹھے پڑو نماز عید میں نماز کٹھے پڑو اجتماعیت ہے آپ اپنے اپنے گھر میں اکیلے مت بیٹھے رو ملو جلو حج اکٹھی عبادت روزے میں ایک اجتماعیت کی رو ورنہ تو کہہ دیتے لگل اب مہینے کے روزے رکھنے چاہو تو کٹھے رکھو چاہو تو مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر لو جب جس کا دل چاہے اس کو سواب دے دوں گا کیوں کہا ایک ہی مہینے میں بیٹھ وقت سب رکھو ایک ٹائم پہ ابتدائے ایک ٹائم پہ انتہا حدیث میں آتا لا حسد الا فسنتین نہیں حسد کی اجازت مگر دو لوگوں میں رجلن آتاہ اللہ المال ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کو حق کے راستوں میں خرچ کرتا ہو اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو پھر وہ اس پر عمل کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے تو اردو میں اس کے لیے لحظ رشک استعمال ہوتا ہے ہمارے دین نے ہمیں حسد سے بچنے کے لیے کیا تعلیم دی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت زیادہ گمان کرنے سے پرحیز کرو کیونکہ گمان سب سے چھوٹی بات ہے فَإِنَّ زَنَّ أَكْزَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُ نَا ٹُولَگَاوْ وَلَا تَجَسَّسُ نَا تَجَسَّسُ کرو وَلَا تَنَافَسُ اور نَا مُقَابلِ بَاجِ کرو وَلَا تَحَاسَدُ اور نَا تُمْحَسَدْ کرو یعنی ایک دوسرے سے وَلَا تَبَاغَدُ نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو وَلَا تَدَابَرُ اور نَا ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو وَقُونُ عَبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ یعنی آپس میں بھائیوں کی طرح رہو دوستی رکھو ایک دوسرے کی خیارخواہ بنو تعلق رکھو میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے حسد کی اصل میں روح کیا ہے اچھا تھوڑی در کے لیے سوچئے کہ آپ نے اپنے چھوٹے وین بھائیوں میں کوئی چیز تقسیم کی آپ خرید کر لائے محنت کی لا کے آپ نے سب کو دی کیا ہونا چاہیے تھا وہ کیا کرے آپ کے ساتھ شکر گزار تو بہت شکریہ آپ نے ہم پر احسان کیا فلان چیز آپ ہم کو لا کر دے رہے ہیں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر شکوہ شروع کر دیتے ہیں ناراضگی کا احزار کرتے ہیں آپ نے اس کو تو زیادہ دی اور مجھے کم دی ایک بہت بڑی خیر سے بحروم ہو گئے پھر ایک اور نقصان یہ ہے کہ حسد کی بخشش نہیں ہوتی حسد کی وجہ سے باز اکات قطع رحمی ہو جاتی قطع رحمی کیا ہوتا ہے رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں عام طرح پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کزنز کے بیچ میں کتنی رکابت چلتی ہے باز اوقات بزنس کے معاملے میں ایڈوکیشن کے معاملے میں جب مختلف بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی بیویاں آتی ہیں تو وہ آپس میں تو باز اوقات لڑائی جگڑا شروع ہو جاتا ہے باز اوقات بچوں کے اوپر مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں اگر ایک کا بیٹا ہو گیا اور دوسری کی بیٹی ہو گئی ہے تو اس کو جینے نہیں دیں گے زتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے کٹ آف کر لیتے ہیں تعلق ہی ختم کر لیتے ہیں نہ دیکھو نہ ملو نہ کسی کی نعمت کا خیال آئے اور نہ جلو اچھے ایز میں نے پیچھو بجاہ بتائی تھی کہ دین کی خرابی ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے تو اس میں ایک اور حدیث بھی لکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دیتے جس قدر مال کی حرث جتنا نقصان حسد دین کو پہنچاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد سے کیسے بچا جائے آپ کیسے بچیں حسد سے اگر اندر وہ ایک ثرم میٹر لگا لیا پتا چلا کہ جی مجھے فلان کی تعریف اچھی نہیں لگی کسی کے بارے میں فلان خیرخائی کے الفاظ استعمال کی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ کیوں اس کو کیوں اچھا کہا اس کی کو تعریف کی تو اس کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں وہ پڑھنی چاہیے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے یعنی جن کو خیر پہلے مل گئی جو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے ایمان میں آگے نکل گئے یا جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی غل کینا کپٹ نہ رکھ بے شک تو روح الرحیم ہے شفقت کرنے والا مہربان ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے حضرت انس سے فرمایا اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینا نہ ہو تو ایسا ہی کرو یعنی اگر صبح کے وقت ہوا ہے تو شام سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے کمرے میں چھپکلی آجائے تو اس کو آپ چھوڑتے ہیں رہنے دیتے ہیں اس نے بھی تو کہی رہنا ہے یہ بھی رہے میں بھی رہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ نکال کے سوتے ہیں اور اگر صاحب آجائے تو شاید صاحب اتنا نقصان نہ دے جتنا حسد دین کو نقصان دے جاتا ہے بدبانی کینا بغز نفرت اناد پھر یہ کہ انسان سوچے کہ اس حسد کو ترک کرنے سے مجھ کو جنت کی نعمتیں ملے گی کیونکہ اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل حسد سے پاک ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد کو رشک میں بدلنے اس میں آپ کو ازارہ آسانی ہو جائے گی یعنی کسی کی نعمت دیکھ کے آپ کو تکلیف تو ہوگی یہ تو ایک قدرتی بات ہے برداشت نہیں ہوگا جب پرائیٹی آخرت ہو جاتی تو پھر نہیں اتنا بودھر کرتی ہیں چیزیں یعنی اپنی ترجی دین کو بنالیں اپنی آخرت کو بنالیں جب آپ کو پتا ہو یہ دنیا کی نعمتیں تو سب ختم ہو جانی ہے اگر آج کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ بھی چلا جائے گا اگر آخرت ترجی ہو جائے تو حسد میں کمی آ جاتی ہے ختم ہونے لگتا آستا آستا پروائی نہیں کرتا انسان لیکن اس کے باوجود اگر انسان ہونے کے ناتے شیطان دشمن ہمارے ساتھ ہے کہیں نہ کہیں ہم کو ستائے تو اس حسد کو رشک میں بدلنے یہ نہ سوچے یا اللہ اس سے چھن جائے یہ سوچنے لگے کہ یا اللہ مجھے بھی دے تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا اب آخری سوال مرا یہ ہے کہ حسد کے شر سے کیسے بچا جائے اب آپ تو نہیں کر رہے اپنے آپ کو تو سنبھال لیا آپ نے دوسرے کو کیسے سنبھالیں آپ نہیں کر رہے دوسرے جو کر رہے ہیں آپ کیا کریں صبح شام کی دعائیں جس میں خاص طور پر معبزتین ہیں وہ من شر حسد نزا حسد اور اپنے معاملات میں رازداری سے کام لیں پھر یہ کہ صبر سے کام لیں جیسے عربی کا ایک شیر ہے کہ اسبر علا قید الحسود حسد کے مکرو فریق پہ صبر کرو تمہارا صبر اس کو قتل کر کے رہے گا لہے تمہارا صبر خود بدلہ لے لے گا پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حسد کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے تھے وَعْفُ وَصْفَهُ حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ معاف کر دو درگزر کر دو حتیٰ کہ اللہ اپنے فیصلہ لے آئے اور پھر حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں جو بہت حد تک انسان کو حسد سے بچنے میں مدد دیتی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون ہے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا لوگوں نے کہا سچی زبان والے کہ تو ہم جانتے ہیں یہ مخموم القلب کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار صاف سترا جس میں نہ گناہ ہو نہ ظلم نہ کینا اور نہ حسد حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو صاف کر لیا اور اس کی زبان سچی ہے اور نفس کو مطمئن بنا لیا اور اپنی طبیعت کو حسن خلق کے سانچے میں ڈھال لیا اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عرش الہی کی سائے میں دیکھا تو اس کے مرتبے کو دیکھ کے ان کے دل میں رشق پیدا ہوا کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا تو اچھا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام سے کیا کام اس کے کام بتایا دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ عرش کے سائے تلے ہے یہ شخص تین کام کیا کرتا تھا ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کے انام دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا دوسرا یہ کہ ماں باپ کا نافرمان نہ تھا اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی چغلی ایک سے دوسرے کو نہیں کرتا تھا اور پھر ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک فرمایا کہ جس نے اہل جنت کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے تین دن صحابہ نے دیکھا کہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت شوق ہوا کہ میں دیکھو یہ کام کیا کرتا ہے تین دن اس کے گھر رہنے کی انہوں نے اجازت مانگی وہ شخص مان گیا دیکھا تو وہ ایک عام انسان تھا کوئی غیر معمولی عمل نہیں تھا اس کا حضرت عبداللہ بن عمر نے تین دن کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے آخر آپ کو کونسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت میں جگہ ملے گی جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خاص کام تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی مسلمان سے کینا نہیں رکھتا اور نہ کسی کی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے حسد کرتا ہوں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے اس درجے پہ پہنچا دیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظاہری لباس کو بہت توجہ دیتے ہیں مسلمان بننے کی پہچان ہم حجاب سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کوٹسکاف پہن لے تو وہ بہت اچھے درجے کا مسلمان ہو گیا آپ کو معلوم سورة اللہ راکھ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا وہ لباس التقوی ذالک خیر ظاہر کا لباس تو ہے ہی لیکن وہ لباس التقوی ذالک خیر اور تقوی کا لباس اور تقوی کہاں ہوتا ہے اندر یعنی جیسے باہر کی چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے زیب و زینہ دیتا ہے انسان کو اسی طرح لباس تقوی دل کا لباس ہے کہ دل کے اندر جو عیب ہیں حسد ہے بغس ہے کینہ ہے نفرت ہے عداوت ہے بدگمانی ہے ان کو بھی دھامپا جائے ان کو بھی ختم کیا جائے اندر سے جیسے ظاہری داغ دبے دھو دھو کے مٹاتے ہیں تو دل کے داغ دبے بھی دھو دھو کے مٹائے جائیں صرف لوگوں اسے سامنے ہی اچھے نہ ہوں پیتھے بھی ان کے لیے اچھے ہوں صرف ظاہر میں خیرخواہی نہ کریں حقیقت میں بھی ان کی خیرخواہی کریں لکھتی میرا آنکھوں دیکھا واقع ہے اور پیوی ڈالرز نہ دی تو اس کے بھائی کو رات دن فکر کرنے سے بلڈ کینسر ہو گیا اور بہت جلد دنیا سے چلا گیا اگر وہ ایسی لگاتا تو کہتا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا ہر چیز میں آم نکالتا اور اسے کہتا کہ میرے لیے بھی جاب کا کچھ کر دو میری بھی بیوی بچے ایسے گھر میں رہے بس یہی دوڑ ہے آج کے انسانوں کی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے ہو گئے لوگ اپاہج یہی کہتے کہتے پھر حسد دیریکٹ تو نہیں کہتا کہ میں حسد کا شکار ہوں مگر وہ دوسروں کے دل میں بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسے غیبت کرنا پڑتی ہے ہر جگہ وہ ایسی دسکشن کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے سب نیکیوں کا صفایہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ برائیوں کی چین چل پڑتی ہے نا اچھے پہلے جو اسباب پوچھے گئے تھے نا کہ عموماً حسد کا سبب کیا ہوتا ہے تو اس میں کسی نے لکھا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے عموماً احساس کمتری کا شکار لوگ حاسد ہوتے ہیں جن کو اپنی صلاحیتوں پر کچھ اعتماد ہوتا ہے وہ عمطر پر کم حسد کا شکار ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یہ اپنی کسی کوتاہی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوتاہ ہیں اچھے ایک اور بات یہ بچنے کی کبھی میں نے بات کیسے ہیں کہ کس طرح اپنے اندر سے حسد کو دور کریں تو اس ویہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا اس کی خوب تعریف شروع کر دیں اپنی کوئی پسندیدہ چیز اس پر خرچ کریں ایک تو اس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا جب وہ آپ کو امپورٹنس دے گا تو آپ کا حسد بھی کم ہو جائے گا اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی صدقہ کرنے سے اور دعا کرنے سے اس دلن کی کمی ہو جائے گی یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو امپورٹنس دینا شروع کریں کیا حسد انسان کی نیچر میں یہ شیطان کی طرف سے ہے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھی ہوئی ہے جب ہم خیر کے ماحول میں ہوتے ہیں تو وہ خیر کا جو اندر حصہ ہے وہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے اور جب برے ماحول میں ہوتے ہیں تو وہی تصویر اندر نظر آنے لگتا ہے تو جیسے ماحول میں آپ ہوں گے وہی چیز اندر آپ کے کلک کرنے لگے گی وہی نشو نمہ پانے لگے گی ایک حسد جو ہوتا وہ غیر حقیقی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے تخیلات کا ایک گڑا بناتا اور جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو اس میں گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہر دم اس انتظار میں ہوتا ہے کہ دوسرے کے نقصان کی خبر کب ملے حسد کی ایک پہچان یہ بھی پہچان کی بات ہوئی تھی نا کہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہو اس کا نقصان بہت اچھا لگتا ہے اس کے نقصان پر خوشی ہوتی اس کے نقصان کی تمنہ ہوتی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر اور بیوی کے درمیان محبت رکھی اور پھر دونوں کا دارہ کار الگ الگ کر دیا تاکہ ایک فیل میں دونوں نہ رہیں اور ان میں جیلیسیز کم یہ آپ نے صحیح کہا میں ایک ایسے کپل کو جانتی ہوں کہ جو دونوں پہلے کلاس فلوس تھے دونوں کو بعد میں بینک میں جاب ملی شادی بھی ہو گئی اب اتفاق کیا کہ لڑکی بہت زہین تھی اور اس کی جاب لڑکے کے مقابلے میں اچھی تھی وہ زیادہ ان کر رہی تھی اور محض اس بنا پر کہ شوہر جو ہے اس کو اللہ نے ایک درجہ دے رکھا ہے تو اس نے پہلے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کے روڑے اٹکانے شروع کیے گھر کے کام میں شیئر نہیں کرنا بچوں کی ذمہ داری میں شیئر نہیں کرنا پھر یہ کہ جب کسی اور طریقے سے دیکھا کہ نہیں کام چلتا ٹھیک تھا قسم کی لڑائی جھگڑا فساد اور بالاخر یہاں پر آ کر بات ہے کہ لڑکی کو جوگ چھوڑنا پڑی اور جب چھوڑی تو جب جا کر گھر میں کچھ چین ہوا حالانکہ اپنی پسند کی شادی کی تھی تو آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات دو باہم محبت کرنے والوں میں بھی تعلقات کی شدید خرابی کا سبب تم پیچھے رہ گئے ہو تو وہ اس کو اپنی بعض اوقات خرابی کا سبب سمجھتے ہیں حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو اس سے خوب اچھی طرح سلام کریں مسافہ ضرور کریں ہاتھ میں لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسافہ ہو فئنہو یوزب القل مسافہ کرو وہ دلوں کا کینہ دور کرتا ہے کہتے ہیں کہ حسد کا روٹ کاز حبت دنیا کہا جا سکتا ہے کہ حبت دنیا رأسو کل خطیعتن دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے کیونکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی تو آپ دوسرے سے حسد کر رہے تھے کہ وہ دنیا اس کو کیوں زیادہ مل گئی ایک سوال ہے حسد کی تو سزا بھولی ہے اس کا نقصان بھی ہے لیکن جس سے اس کو حسد ہوتا ہے کیا اس کا بھی کچھ نقصان ہوگا کیا نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے ہوتا یہ ہے کہ نظر لگتی ہے حسد کی وجہ سے بھی لگتی ہے اس کو بری نظر کہا جاتا ہے نظر باد جس کو کہتے ہیں نظر باد کیوں ہوتی ہے کیونکہ خوشی سے نہیں دیکھتا نا میں نے ابھی تو یہ صورت کا ہے میں اس کی مثال دی تھی آپ کو کہاں بھلا جب وہ باغ والے کا باغ جلا تھا تو اس وقت دوسرے نے کیا کہا تھا اس کو لَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا یہ جو ماشاءاللہ کا لفظ ہے یہ ہمارے اسلامی آداب میں سے ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھے اور خوش ہو تو اس پر بھی ماشاءاللہ کا ہے یعنی جو اللہ نے چاہا وہ بنا دیا یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو بری نظر بھی لگتی ہے اور خوشی کی نظر بھی لگتی ہے یعنی حاسد کی بھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ محبت کرنے والوں کی بھی لگتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو خوشی سے دیکھتی کہ نظر انسان کو قبر میں اور اوٹ کو ہنڈیاں میں اتار دیتی ہے یعنی بساوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس سے ایسا بیمار پڑتا ہے کہ صحتیاب نہیں ہو سکتا اور بساوقات جاندروں کو یہ ایسی چیزوں کو لگتی ہے کہ جس سے وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ریز تو پتھر کاٹ دیتی ہے کیوں نہیں کاٹتی آج کل سرجری نہیں ہو رہے لیزرز کے ساتھ وہ بھی ریز ہی ہیں نا ایکس ریز بھی ہیں تو وہ ساری تو نان لیونگ ٹھنگز کی ریز آ رہی ہیں یعنی جن ریز کے ساتھ علاج ہو رہا ہے وہ نان لیونگ ٹھنگز کی ہیں آنکھ تو ایک لیونگ ٹھنگ ہے تو اس کی جو نظر ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور جو سے وہ کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کہ مومن کے نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے تقدیر کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے جو ازائم ہے اور اس کی جو کوششیں اور جو اس کے ارادے ہیں اور جو اس کا اخلاص ہے اس کی وجہ سے اس کے راستے کی مشکلات دور ہوتی ہیں اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے اب یہ ہے کہ مثلا ایسی بیماری ہے جس کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی جنہی روحانی بیماریاں بعض وقت بیچینی تکلیف پریشانی مثلا سردرد کے کئی کاؤزز ہوتے ہیں بعض وقت سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کوئی کاؤز نہیں وہ سمجھ میں آتا تو ایسی چیزیں نظر ہو سکتی ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے وہ دعا سب موجود ہیں کاؤز میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اور بیمار ہو تو اس سے بھی دم کیا جا سکتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ بیمار تھے تو انہوں نے آپ کو آ کر کہا کہ کیا آپ بیمار ہیں تو آئیے میں آپ کو جھاڑتا ہوں یعنی دم کرتا ہوں بسم اللہ عرقی کا تو حاسد کی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ خوش نہیں ہوتا تو بری نظر سے دیکھتا اور یہ تمنا کرتا ہے اور دل میں تڑپتا کہ یہ چیز کسی طرح چھن جائے اس سے ایک چھوٹی سی چیز میں یہ کہنا چاہوں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جو عادتیں بچپن سے پڑھ جاتی ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن جذبے کے ساتھ نیت کے ساتھ اختہرادے کے ساتھ بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں اور انسان اس سے اپنی زندگی کو بدلتا ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہے جسے کہ پہلے بھی آپ سے بات یہ تھی ان پر عمل کرنے سے ہماری پوری زندگی یعنی دن اور رات عبادت ہو جاتی مثلا جوتہ پہننے اور اتارنے کی سنتی اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو دن میں کم از کم کتنی دفعہ جوتہ پہنتے اور اتارتے ہیں کم از کم پانی دفعہ نماز کے لیے تو آپ کو پہننے اور اتارنے ہی پڑتا ہے اچھا پھر اس طرح جاتے ہیں سوتے وقت آپ کو پہننے اور اتارنے ہی پڑتا ہے پھر اسی طرح کلاس میں دو دفعہ تو ایک دفعہ صبح آکے پھر بریک کے بعد پھر اور بھی بہت سے مواقع ہو سب سے یہاں سے گھر جا کر شاید آپ چینج کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسے کام ہے کہ جس سے آپ کو چھٹکارہ نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کہ سنت کے مطابق کر لیں اور ایک یہ ہے کہ اس کے بغیر کر لیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے عجر کا فرق ہے نا اب آپ دیکھیں اسی طرح کھانا کھانا ہے کوئی بھی شخص کھانا کھائے بغیر رہ نہیں سکتا آپ کھانا کھاتے وقت کم از کم کتنے بائٹ لیتے ہیں پانچ دس پندرہ پانی پیتے وقت بھی تین سانس لیتے ہیں اب اگر آپ کھانے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانے کھانا تو ہے آپ کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے سواب ہوگا اور شاید اس میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہو انسان کے سارے سسٹم کے ساتھ اس کی کوئی کوارڈینیشن ایسی ہوتی ہے ہم نہیں جانتے وہ کل ڈسکور ہو گیا تو پھر ہمارا ایمان بڑھے گا اب ہی نہیں ہے اب کھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے بھی ہم کھا رہے ہیں ایک ہی وقت میں دو لوگ کھا رہے ہیں کیونکہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخفی کی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں چوئیس دیتی کہ ہم کریں یا نہ کریں تو کوئی بات نہیں پسندیدہ ہے افصل ہے کر لیا جائے لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہ کرنے کے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہی میں سے ایک سنت کھانا کھانا ہے ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے کہا دائیں سے کھا اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو اور مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ موہ تک نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے ایڈنٹیٹی یہ پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ ہمیں بتائے گا اگر کسی کو بھی پتا چلے کہ ایک لڑکی جس نے قرآن پاک کہ سولہ پارے پڑ رکھے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتی ہے آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئیں گے یہاں آپ لوگوں کو دین سے بگانے کا ذریعہ بنیں گے کیونکہ آج میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے اور میں اس قدر تکلیف نہیں ہوں کہ وہ بتا نہیں سکتی کہ اگر نصف سے زیادہ قرآن پاک پڑھ لیا جائے اور ہمارے صرف کھانے کی عادت نہ بدلے ہم اتنی قربانی نہ کر سکیں کہ لوگوں آپ بائیں ہاں سے دائے میں لے آئیں کیا برکت ہوگی ہماری زندگی میں وہ مسلسل نافرمانی سے جو رزق ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہی ہماری اندر کا حصہ بنتا ہے وہی ہمارے دلوں کو سخت کرتا ہے اسی سے ہماری عبادت میں کوئی خشون نہیں آتا اسی سے ہمیں اللہ کی محبت اور رحمت نہیں ملتی کیا پایا ہم نے زندگی میں کیا کمائیا اسی طرح کسی کا جھوٹا چوری ہو رہا ہے کسی کا کچھ اٹھ رہا ہے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کی کس کو کیا کہا جائے آپ کو بتائے اسلام میں چوری کرنے کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اور ہاتھ کٹنے کا عمل آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے جب چاپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ابلتے ہوئے تیل میں اس کو ڈپ کرتے ہیں تب جا کے اس کی رگے آگے سے جلتی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ابلتے ہوئے تیل کا آپ کی اوپر کترہ پڑ جائے کتنی دیر تک تڑپتے ہیں آپ اور یہ اللہ نے سزا دنیا میں رکھی ہے اگر دنیا کی کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نہیں پکڑ ہوگی ایسے چھوڑ دیا جائے گا پوچھا نہ جائے گا حقدار وہاں ہم سے حق لینے کھڑے نہ ہوں گے کیوں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دھیر و نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہوں گے کسی کو اس نے مارا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو تانہ دیا ہوگا پھر لوگ آ جائیں گے اپنا اپنا حق لینے اور وہ بالکل کلاش ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس اس کے عمال کا صفایہ ہو جائے گا اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے جس کا اس نے حق مارا ہوگا کیونکہ بندوں کا حق جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالی ہم آپ نہیں کرتے اور پھر دوسروں کی برائیاں اس کے نامہ عمال میں ڈالی جائیں گی ان کے حصے کی سزا بھی یہ بھک دے گا کیا ہم بھول گئے ان ساری باتوں کو جلو قرآن نہ پڑھیں انہیں تو شاید نہ پتا ہو اس بات کا یہ نہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بھی پوچھا جائے گا اللہ نے یہ آنکھیں کام دل اس لیے نہیں دیئے کہ صرف دنیا ہی دیکھتے رہو ان سے اس نے خود کو پہچان لے کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں اور پوچھا جائے گا تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے کیا آخر یہ چھوٹی سی حکیر سی دنیا اس قابل ہے کہ ہم اس کی محبت میں اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی آخرت تباہ برباد کر کے رکھ لیں کیا یہ چھوٹی 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 ہوئی چیزیں کسی کے سلپر کسی کے گھڑی کتاب کافی یہ ہمیں قیامت کے دن کتنے بڑے خسارے سے دوچار کر سکتے کتنے دن لے کے چلیں گے ان سب چیزوں کو ایک جھوٹا کتنے دن چلے گا کسی کا اور شروع میں بھی کہا گیا تھا اگر آپ کا اپنا نہیں ملتا تو کسی کا مت پہنے ننگے پاؤں چلے جائیں کسی کا جھوٹا نہیں پہنے کیونکہ اگر آپ کا کسی نے پہن لیا آپ نے کسی اور کا پہن لیا کسی نے آپ کا پہنے آپ نے کسی کا پہنے حتیجہ کیا نکلے گا جیسا پہنے نے جرم کیا ایسا ہی آپ نے بھی کر لیا وہ ایک چین چل پڑی نا اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے اور ویسے بھی حق نہیں ہمیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی مرضی کے بغیر اس کی چیز استعمال کی جائے یعنی چور ڈاکو سے کم نہیں ہوتا وہ انسان جو کسی کی بغیر اجازت اس کی چیز اٹھائے خواہ اس کی سامنے ہی اٹھا رہا ہو ڈکیتی کس کو کہتے جو سامنے کی جاتی اب ایک شخص شرافت سے نہ بولے بغیر اجازت آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کا پین اٹھائیں یا کسی کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں یا کسی کی ڈائری کھولیں یا کسی کی اور کوئی چیز اس طرح کی اٹھائیں یا آپ کو جلدی جانا واشنوں میں جوتا نہیں ملے تو آپ کسی کا پین کے چلے جہا اور گیلا کر کے واپس لے آئیں اس کا تو کوئی حق نہیں ہے آپ کو اس وجہ آپ کی نیکیوں کا خسارہ ہو رہا ہے اس وجہ آپ لوس کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بہیوئر کی باتیں ہماری زندگی میں جن کی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دین کو الٹا بدنام کرتے ہیں اپنا تو نقصان کرتے ہیں یا دوسروں کا بھی راستہ روک دیتے ہیں اور جو لوگ گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے نا چلیں آپ لوگ تو پتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے لیکن جب کوئی گیسٹ آتا اور اس کا جوتا اٹھ جاتا یا اس کی کوئی چیز اٹھ جاتی ہے تو کس قدر ادارے کی بدنامی کا سبب ہے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں پر آپ نے اب تک جتنی بھی چوریاں کی ہیں جتنی بھی بغیر اجازت کسی کی چیزیں اٹھائیں ہیں جا کے آج تیل عبال کے ایک ایک قطرہ ٹپائے اپنے ہاتھ کے اوپر پھر مجھے بتائیں کہ آپ قیامت کے دن کیسے برداشت کریں گی یہ سب کچھ صرف اتنی دفعہ ڈپ کریں اپنا ہاتھ گرم وہ بلدے تیل میں اللہ نے مزاق کے طور پر کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اگر یہاں کاٹنے والے کوئی نہیں ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی نہیں پوچھ ہوگی وہ دن کس لئے اللہ نے رکھا ہے وہ قیامت کا دن کھیل تماشے کے طور پر رکھا ہوا اللہ تعالی نے کہ کسی کا بھی حساب کتاب کوئی نہیں ہونا چور ڈاکو اچھے برے سب کے سب جنت میں ایک بھیڑ بھیج دی جائے گی جیسے تیسے ہوں آؤ تمہارے لئے کھولے ہیں دروازے آخر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے آپ اپنی ساری لیلہ نہار دوبارہ نکالیں اور آپ میں سے ہر ایک اپنے طور پر اس کو دوبارہ پڑے اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ وہ ابھی تک کس کس چیز پر عمل نہیں کر سکا بار بار ریمائنڈر اپنے آپ کو کرانا پڑے گا تو پھر جا کر یہ چیزیں آپ کی حیبٹ بنے گی جب جا کر زندگی عبادت بنے گی جب جا کر نام آمال میں کچھ وزن پڑے گا کیا عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے آج تو نتیجہ چھپا ہوا کل جب سامنے آئے گا پھر ہمیں پتا چلے گا پھر پچھتائیں گے اور پھر تو پلٹنے کا کوئی ٹائم بھی نہ ہوگا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں مجھے اتنی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں آپ مسلمان ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں آئے ہیں تو قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کیسے شفاعت کریں گے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اقتباہ بھی کرتا ہے